اپراد روکنا جو ہے اس طرح کے اپرادوں کو روکنا مجھے لگتا نہیں کہ اتنا ممکن ہے کیونکہ زیادہ تر یہ اپراد گھروں کے اندر اور جانے پہ جانے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں لیکن لیکن جو اگر کبھی کچھ خبر آ جاتی ہے کہ مولیسٹیشن ہو رہا ہے چھیڑ کھانی ہو رہی ہے تو اس پر تھوڑا سا سختی سے اگر ہم لوگ کریں گے تو شاید کچھ کمی آ سکتی ہے اور یہ جہاں تک مرتیو دنڈ کی بات ہے مرتیو دنڈ اگر ہے تو لیکن کتنے لوگوں کو ملے گا مرتیو دنڈ اس میں دیکھنا یہ کہ ہر کیا ہم یہ لے ڈاؤن کرنے والے ہیں کہ جب بھی ریپ پروو ہوگا یا ریپ ہوا ہے اور پروو ہو گیا تو اس کو مرتیو دنڈ ملے گا ہی ابھی بھی پروہدان ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں جنم کار آواز دے سکتے ہیں لیکن آپ دیکھو گے دو سال تین سال اس طرح تو ہمیں جوڈیشری کو بھی اپنے سوشل سسٹم میں لانا ہے ان سے کہنا ہے کہ صاحب آپ بھی اس سوشل سسٹم کے انگ ہیں اور اس کو روکنے میں باقی سنستاؤں کی مدد کیجئے تھوڑی تھی اور یہ ہیومن رائٹس کو بھی تھوڑا سا اور اویر نیس چاہیے کہ صاحب اس طرح کے اپرادوں میں جو بلکل کار صاحب بلکل وکٹم ہے اس کی کیا دردشہ ہوتی ہے بلکل کار صاحب یہ سب چیزیں جب ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے بلکل کار صاحب وانی ایک لائن میں آپ کے حساب سے پریونٹیو میجر سے روکنے کو اپای کیا ہو سکتے ہیں نہ کوئی اگر نہ کوئی مگر اگر سچمچ اس کیس کو ہم ادھارناتھ لینا چاہتے ہیں تو ہم دیکلیر کریں ایک دیش کے روپ میں ایک سرکار جو بیٹھی ہے سکتا میں اور جو پولیس پرشاہسن ہے کہ دنڈ ہوگا پڑا یہ نہیں مرکتیو دنڈ نہیں اس کا دنڈ ہے اور جو اتنے سارے کیسز پڑے ہیں وہ فاسٹرک کوٹ میں جائیں اس کیس میں تو جتنے لوگ پکڑے جائیں گے انہیں فاسی کی سزا لگائی جائیں اور انہیں مرکتیو دنڈ ملے اس میں نہ کوئی اف اور اگر ہم نہیں کر پا تو جتنی ڈیویٹس ہو جائیں جتنی چرچہ ہو جائیں جتنی بحث ہو جائیں جتنی ہم سڑکوں پر اتر آئیں یووٹیاں سرکش ہیں اور بھی ہم فیلیر ہیں ایک سماج کے طور پر ان کو سرکشہ دینے ہیں چلیے وانی وانی بہت بہت شکریہ ککر صاحب آپ کا وانی آپ کا اور ورطی کا آپ کا آپ ہمارے ساتھ جڑی تو صاف سی بات ہے اگر اس طرح کے اپرادوں کو ہمیں روکنا ہے سجگ ہونا پڑے گا سترگ ہونا پڑے گا اور کانونی طور پر بے حد کڑا ہونا پڑے گا آگے دیکھیں چوبیس گھنٹے چوبیس ریپورٹر بس جینگ ریپ ماملے میں کوٹ نے مکھے آروپی رام سنگھ کو پانچ جن کی پولیس ہرادت نے کیس دیا ہے جینگ ریپ کی کیس کی سنوائی فاسٹ ٹریک کوٹ میں کی جائے گی دونی آدھی گرہن ودھیک پر اب اگلے ستر میں ہی بحث ہو پائے گی ہر خوشی کی شروعات ہوتی ہے اپنے گھر سے اور گھر شروع ہوتا ہے سمنٹ کی ایک پوری سے وانڈر سمنٹ ایک پرفیکٹ شروعات روپا تھرمگاٹ آپ کی بطن میں جگائے اتنی گرمی کی ہر کوئی ہو جائے سوہا it's very, very hot سوشل کوشنٹ ہمیشہ ہائے رہے گا کابن ای ون پلس آپ کا اس کیوں کتنا ہائے ہے سکور اپڈیٹ بائی وینڈوز 8 from microsoft آپ دیکھ رہے ہیں ABP نیوز آپ کو رکھے آگے نموزکار حاضر ہیں ہم 24 گھنٹے 24 ریپورٹر لے کر آج دن بھر کی سب سے بڑی خبر رہی دیش کی راج تھانی میں ہوا گینگ ریپ سڑک سے لے کر سنسط تک اس سنسنی خیز واردات کی گونج سنائی دی اس کیس میں اب تک کیا کیا ہوا ہے بتا رہے ہیں سبواد داتا نیرچ راج کو دلی بس گینگ ریپ ماملے میں کوٹ نے مکتے آروپی ران سنگھ کو پانچ دن کی پولیس حراسط میں بھیج دیا ہے پولیس نے اس ماملے میں چار آروپی کو گرفتار کیا ہے جبکہ دو آروپی ابھی بھی فرار ہیں دلی میں پیرا میڈیکل کی چھاترہ سے گینگ ریپ کی کیس میں گرفتار بس کے ڈرائیور ران سنگھ نے اپنی پیچان پریٹ کرانے سے انکار کر دیا ہے رویوار راج چلتی بس میں پیرا میڈیکل کی چھاترہ سے بلاسکار کا آروپ ہے بس میں چھاترہ کے ساتھ اس کا دوست بھی سوار تھا جو انہوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی اور چلتی بس سے مہیپال پور علاقے میں سیکھ دیا گیا رام سنگھ مکیش اس کا بھائی مکیش مینے شرما اور دلی میں چھاترہ سے گینگ ریپ کی کیس کی سنوائی فاسٹ ٹریک کوٹ میں کی جائے گی راج سو میں ای 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 جان گریم منتری سوسیل کمار سندھے نے کیا سندھے نے بھی کہا سرکار کوٹ سے انرود کرے گی کہ اس کی سنوائی روز کی جیوان جیے گی اگر بچ گئی تو کیا ایسے لوگوں کو فانسی کی سجا نہیں ہونے چاہیے راجیا سبا میں سماجوازی پارٹے کی سانسر جایا بچن دلی میں ہوئی گیانگ ریپ کی واردات پر بولتے ہوئے بہت بھاوک ہو گئی اور سدن میں ہی رو پڑی جا بچن نے کہا کہ اس واردات نے انہیں خلا کر رکھ دیا ہے رو پڑی جیوان جیوانج رو پڑی جیوانجل پڑی جیوانجل جیوانجل دلی میں چھاترہ کے ساتھ ہوئے گینگ ریپ پر آج لوگ سبھا دیکش میرا کمار نے بھی چنتہ زاہر کی لوگ سبھا دیکش نے صاف کہا کہ یہ پوری وارداد رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے جو گھٹنا کل ہوئی ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے اور پورے دیش کے لیے پورے سماج کے لیے شرم سے سر جھکا لینے والی گھٹنا ہے کہ ہم کس اور لے جا رہے ہیں اپنے سماج کو جہاں ستریوں کا سممان نہیں ہوتا دلی میں گینگ ریپ کی گھٹنا پر لوگ سبھا اسپیکر میرا کمار کے بیان کے ترند بعد سنسدیے کارے منتری کمل لات نے یہ بھروسہ دلایا کہ سرکار اس پارے میں سخت قدم اٹھائے گی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی طرف سے سخت سے سخت قدم اٹھائے جائیں گے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور یہ گھٹنا جو ہوئی ہے اس گھٹنا سے کیبل یہ سدن ہی چلتیت نہیں ہے پر آج بیش کا ہر سٹیزن بہت چلتیت ہے دلی گینگ ریپ کیس میں راشتری مانواتھکار آیوگ نے گریہ سچیو اور دلی پولیس کمیشنر کو بھیجا ہے نوٹس آیوگ نے میڈیا میں آئے خبروں کا حوالہ دے کر یہ نوٹس بھیجا ہے راشتری مانواتھکار آیوگ نے دلی گینگ ریپ کی واردات کا خود سنگیان لیا ہے کینڈری گریہ سچیو اور دلی پولیس کمیشنر کو بھیجے نوٹس میں آیوگ نے کہا ہے کہ یہ واردات مانواتھکاروں کا اُللنگن ہے اور اس سے شہر کی کانون ویوستہ پولے کر لوگوں کا بھروسہ ٹوٹ رہا ہے مانواتھکار آیوگ نے کہا ہے کہ حال کے دنوں میں دیش کی راجدھانی میں مہراؤں پر اس طرح کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے آیوگ نے کینڈری گریہ سچیو اور دلی کے پولیس کمیشنر سے اس واردات پر دو ہفتے کے بھیتر ریپورٹ دینے کو کھا ہے یہ واردات دلی میں مونرکہ سے پالم جا رہی ایک بس میں سولہ دسمبر کی رات کو پھئی تھی ہاروپیوں نے گینگ ریپ کے بعد چھاترہ اور اس کے دوست کو مہبالپور فلائی آور کے پاس بس سے نیچے فک دیا تھا دلی گینگ ریپ کے بعد مانگ ہو رہی ہے کہ بلاتکار کے دوشنوں کو سزا دلانے کے لیے فاس ٹریک کوٹ بنایا جانے چاہیے دلی کی مکہ منتری شریلا دیشت بھی یہ مانگ کر رہی ہے شریلا دیشت نے کہا ہے کہ فاس ٹریک کوٹ بنانے کا کام ترند شروع ہو دلی سرکار اس میں صحیح کرے گی کانگریسی سانسط گرجہ ویاس نے بلاتکار کے مکتموں کو نفٹانے کے لیے فاس ٹریک کوٹ بنانے کی مانگ بھی کی ہے تاکہ دوشیوں کو جلد سے جلد کڑی سزا مل سکے فاس ٹریک کوٹ بنے انہوں نے اس بات کو کہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان پر دباؤ ڈالیں کہ فاس ٹریک کوٹ نہ کیا رہا دلی میں بلکہ پرتیک راج میں فاس ٹریک کوٹ بن سکتا ہے بی ایس پی ادھیکش مائیوٹی نے دلی میں چھاترہ کے ساتھ گینگ ریپ کے دوشیوں کو سکت سے سکت سزا دینے کی مانگ کی ہے مائیوٹی نے آج راج سبھا میں کہا کہ دوشیوں کو سکت سزا دینے کے بعد اس کا پرچار بھی کیا جائے تاکہ اپرادیوں کے من میں در پیدا ہو یہ بل پکڑنے سے کام نہیں چلے گا ان کے خلاف اتنی سک سے سکت کاروائی ہونی چاہیے کہ پھر آگے چل کر تو جو لوگ اس قسم کی ماردہ کرنے کا کوشش بھی نہ کریں دلی میں چھاترہ کے ساتھ گینگ ریپ پی گھٹا کے بعد راشتری مہیلا آیوگ نے بلاتکاریوں کو فانسی یا امرکیت کی سزا کی مانگ کی ہے راشتری مہیلا آیوگ کا کہنا ہے کہ جب تک بلاتکاریوں کو کڑی سزا نہیں ملے گی ایسی گھٹنائیں نہیں رکیں گی ایسے کیسز میں جو ریپسٹ ہیں ان کی سزا اتنی کڑی ہونی چاہیے کہ وہ بھول جائے میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ لائف پینلٹی بہت زیادہ ضروری ہے کہ لائف ایمپریزنمنٹ ہو یا فانسی ہو جب تک یہ سب نہیں ہوگا تب تک ہم ان باتوں سے ریلیف لے لیں نہیں ہو سکتے دلی میں چھاترہ کے ساتھ گینگ ریپ کی بارداد پر ابنیتری پریتی زنٹا نے دکھ جتاتا ہوئے کڑے قانون بنانے کی مانگ کی ہے پریتی نے مانگ کی ہے کہ ایسے آروپیوں کو یا تو فانسی کی سزا ہونی چاہیے یا پھر انہیں نپون سک بنا دیا جانا چاہیے یہ بہت دربا کے پون ہے کہ رازدھانی دلی محلاؤں کے لیے کتنی اصرکشت ہو گئی ہے بلتکاریوں کو فانسی ہو یا اسے نپونسک بنا دیا جائے اور اس وقت آ رہی ہے ایک بڑی خبر دلی کے گینگ ریپ کیس میں یو پی ادھکش سونیا گاندھی نے بات کی ہے گری منتری سوشیل کمار شندے سے اور ساتھ ہی ساتھ دلی کی مکہ منتری شیلا دکھشت سے بھی گینگ ریپ کیس کا معاملہ جس میں سونیا گاندھی نے بات کی ہے دلی کی مکہ منتری شیلا دکھشت سے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ گری منتری سوشیل کمار شندے سے بھی بات کی ہے آپ کو بتا دے سنسط سے لے کر سڑک تک آج اس نندنیے گھٹنا کی گونج صافتہ اور پر سنائی دی اور اب سونیا گاندھی نے بھی بات کیا ہمارے ساتھ اس میں جڑ گئے ہیں ای بی پی نیو سمواد آتا روی دھیمان روی سونیا گاندھی نے کیا بات کیے گریہ منطری اور دلی کی مکہ منطری سے اس بارے میں کچھ جانکاری ملی ہے گھٹنا کو لے کر بات چیت ہوئی ہے کانگرس ادھیکش نے دلی کی مکہ منطری سے بات کی ہے چونکہ دلی پولیس کی ذمہ داری دلی پولیس چیندری گریہ منطر آلے کے ماتھت ہے تو چیندری گریہ منطری سوشیل کمارشندے سے بات کیت تھی ہے اور جب لوگ سبح میں سوشیل کمارشندے پورے واردات پر اپنا بیان دے رہے تھے سونیا گاندھی اس وقت لوگ سبح میں موجود تھی اور اس وقت بھی ان کی پرتکلیہ یہ ساتھ ضاہر کر رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں واردات میں واردات کے چلتے ہوئے خود بھی کافی زیادہ پریشان ہیں اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے نہ صرف سوشیل کمارشندے بلکہ شیزہ دکشت سے بھی بات کی ہے اور راستری مہرائیو کی ارتھیک سے بھی بات کی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سندیج جا رہا تھا کہ کانگریس چیندری منطرالے کے ماتحط سے دلی پولیس سردیش میں کانگریس کی سرکار ہے اور کانگریس کی سرکار کہیں نہ کہیں ناکام رہی ہے تو رکشہ دلانے میں اس بات کو لے کر اب سونیا گاندھی بھی نحام کہہ سکتے ہیں انہوں نے بات کی ہے اور وہ بھی جاتی ہیں کہ اس پورے ماملے میں اس پورے کیس میں آگے کیس کاروائی جلد جلد شکریہ علاوی اس تمام جانکاری کے دلی کے گینگ یہ پیس میں سونیا گاندھی نے بات کی ہے دلی کے مکہ منطری شیلا دکھشت سے ساتھ ساتھ گھر منطری سوشل کمار شندے سے بھی انہوں نے بات کی ہے دلی میں چھاترہ کے ساتھ ہوئے گینگ ریت کی واردات کو لے کر بہت گصے میں ہیں لوگ دلی کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی اس واردات کی ویروت میں پدرشن شروع ہو گئے ہیں ڈلی میں گینگ ریپ کی واردات سے لوگوں کا گصہ ساتھویں آسمان پر ہے ڈلی میں مکہ منطری شیلا دکھشت کے گھر کے باہر اے وی وی پی کے کارکرتاؤں نے چم کر نارے واجی کی ڈلی میں ہی وسند بیہار تھانے کے باہر منیرکہ کے لوگوں نے کینڈل مارچ نکالتے ہوئے اپنا ویروت جتایا منیرکہ علاقے سے ہی وہ چھاترہ اس بس میں سوار ہوئی تھی جس میں اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ڈلی میں سبدہ زنگ اسپطال کے باہر بھی لوگوں نے اس واردات کے خلاف پدرشن کیا پیڑی چھاترہ اسی اسپطال میں گمبیر حالت میں بھرتی ہے ڈلی ہی نہیں بلکہ یو پی کے میرک میں بھی بلاتکار کی کھٹنا کو لے کر لوگوں نے پدرشن کرتے ہوئے دوشیوں کے دلیے فاسی کی مانگ کی ڈلی گینگ ریپر سنسد میں آکروش رو پڑھی جائے دیکھئے رہا ساڑھے دس بجے چوبیز گھنٹے چوبیز رپورٹر کے پرائے ہو جکھیں goibbo.com the fastest travel website امول باڈی وارمر سردی سے بچنے کا سب سے للن ٹاپ طریقہ سفی ڈیٹرزن نظر نہ لگ جائے میکرو مین ایم سیریز پریمیم ترملز لیو لائک ایک میکرو مین کین ٹارو کین دیتا ہے سب سے شدھ پانی متھوٹ فائنانس انڈیا's لارجز گول لون کمپنی راڈو جے کی لکشمی سیمنٹ مزبوتی گارانٹید روپا تھرمکانت اپ کی بدن میں جگائے اتنے گرمی کی ہر کوئی ہو جائے سوہا it's very very hot موسیقی 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 نوست کان annotation درینی سلوشن 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 بیٹس تبانک 2 سلوشن نحی اشترل سلوشن درینی سلوشن بیٹس تبانک 2 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 موسیقی 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 ایماردین جرمن ٹکنالوجی سے بنا والدکلاس صیمت بانگر صیمت سستا نہی سب سے اٹھا اپنی بوائی فرنڈ کے بارے میں کچھ بتا ہے ہی سا ریگلار گائی ریگلار گائی ہاں یا ہی سو لے بیک کپی بیوائی کافی easy going ہے اور اس کی best back وہ مجھے کبھی βیکنی کروا تھا ہے we were just talking about you talking is such a waste of breath save your breath for the all new hero extreme 24h24 reporters میں آنگے بڑھنے سے پہلے نظر اب تک کی سرکھیوں پر ڈلی میں گانگ ریپ کیس میں چار روپی گرفتار 2 اروپی فرار ہمارچل میں بجے پی کو 32 کانگریس کو 32 سیٹے اگزٹ پول کا انمان اور ر بیای نے بیاج سارو میں کوئی بدلاام نہیں کیا ہمارچل پردیش میں بجے پی اور کانگریس کے بیچ 5050 رہ سکتا ہے مقابلہ اے بی پی نیوز کے اگزٹ پول کے مطابق ہمارچل میں بی جے پی اور کانگریس کو 32 سیٹے ملنے کا انمان ہے دو نو کو 32 سیٹے ملنے کا انمان ہے جبکہ انیوں کو چار سیٹے مل سکتی ہیں ابھی راجے میں بی جے پی کی سرکار ہے لیکن ایکزٹ پول کے سنکیت ہے کہ بی جے پی کو نو سیٹوں کا نقصان ہو رہا ہے تو کانگریس کو نو سیٹوں کا فائدہ دو جار ساتھ میں ہوئے پچھلے چنام میں ہمارچل پردیش میں بی جے پی کو اکتالیس کانگریس کو تیس اور انیوں کو چار سیٹے ملی تھی ابھی تک جو ہمارا ایکزٹ پول ہے اس میں نو ایسی سیٹے ہیں نو سیٹے ایسی ہیں جہاں پر جیت کا جو انتر ہوگا وہ بہت کم رہے گا یعنی جیت کا مارجن بہت کم ہوگا ابھی فیلال جو یہ نو سیٹے ہیں ان میں سے چھ سیٹے ہم بی جے پی کو دے رہے ہیں اور تین سیٹے ہم کانگریس کو دے رہے ہیں اور اس حساب سے بی جے پی کے پاس 32 اور کانگریس کے پاس 32 سیٹے آ رہی ہیں لیکن دیکھئے جو معمولی انتر کی سیٹے ہیں وہ نو ہے چھے ہم بی جے پی کو دے رہے ہیں تین ہم کانگریس کو دے رہے ہیں لیکن یہ جو نو ہے معمولی انتر جہاں پر ہے ان کو اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم یہ نو کی نو سیٹیں بیجے پی کو دے دیں کیونکہ جیت کا انتر بہت کم ہے تو بیجے پی کے پاس ہو جاتی ہیں 35 سیٹیں جی ہاں باومت کا جادو یا آنکھڑا چھولے گی وہ اور اگر یہ نو سیٹیں کانگریس پارٹی کے پاس چلی جاتی ہیں تو کانگریس پارٹی کی ہو جاتی ہیں 38 سیٹیں بیجے پی کی رہ جاتی ہیں 26 سیٹیں اور پھر کانگریس پارٹی کی سرکار وہاں بن جائے گی تو جو یہ نو سیٹے ہیں جہاں پر معمولی انتر رہنے والا ہے جیت کا جو ہمارا ایگزٹ پول بتا رہا ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہیں ایگزٹ پول کے مطابق ہمارچل پردیش میں جوڑ توڑ سے ہی بن سکتی ہے نئی سرکار کانگریس اور بی جی پی دونوں پارٹیوں کو انے کے بھروسے رہنا پڑ سکتا ہے ایگزٹ پول میں جو بڑی باتیں ابر کر سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ہمارچل پردیش شناؤ کے نتیجے بی جی پی اور کانگریس کے بیچ ٹائی ہونے کا انمان ہے ستہ داری بی جی پی کو نو سیٹوں کا نقصان ہوگا تو وہیں کانگریس کو نو سیٹوں کا فائدہ ہونے کا انمان ہے کانگریس اور بی جی پی دونوں کو بتیس بتیس سیٹے ملنے کا انمان ہے سب چاہم بات یہ ہے کہ ٹائی ہونے کی ستی میں نئی سرکار جوڑ توڑ سے بننے کے آثار بن رہے ہیں ہمارچل پردیش شناؤ کے نتیجے بھی 20 دسمبر کو گجرہ شناؤ کے نتیجوں کے ساتھ ہی آئیں گے کانگریس مہا سچو راہل گاندی اپنے سنسدیت شیط رامیٹی کے دورے پر پہنچے راہل کے ساتھ جمہو کسمیر کے مکہ منتری حمار عبداللہ بھی دے کانگریس مہا سچو راہل گاندی اپنے سچو راہل گاندی اپنے سپن کے ساتھ بات چیت کرتے رہے اس دوران راہل کے ساتھ ہے جمہو کشمیر کے مکہ منتری عمر عبداللہ راہل کی گاڑی چلاتے رہے اور راہل کو اپنے سنسدیت شیط کے لوگوں سے بات چیت کرتے دیکھتے رہے دو ننویں مہیلاؤں کے سوہم سہتہ سمو کا جائزہ بھی لیا بالا صاحب تھاکرے کے ندھن کے ایک مہینے بعد ان کے آستھائیس مارک اور انتیشتی اختھل کو پوری طرح سے سیواجی پارک سے ہٹا دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیواجی پارک کی یہ جمیل جہاں پر ان کا انتیشتی اختھل بنایا گیا تھا یہی پر آستھائیس مارک پچھلے ایک مہینے سے تھا جہاں پر ہمیشہ سے سیوشینک تھے اور مانگ کر رہے تھے کہ بالا صاحب تھاکرے کا ایک بھگ اس مارک سیواجی پارک میں بننا چاہیے ایک کے بعد ایک ٹرک سے جو ملبا تھا اسے ہٹا کر میئر بنگلو کے پاس میں رکھا گیا ہے سوشینک کے کئی ورش نیتا یہاں پر تھے سادھی سادھی جو بیمچی کے میئر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے ان سبھی نے یہاں پر سوشینکو کو سمجھایا اور کہنے کہنے سوشبوت سے قدم اٹھاتے ہوئے دونوں کے بیچ میں کسی بھی پرکار کی اپرے گھٹنا نہیں ہوئی آپ کی ایم آئی فلحال کم نہی ہوگی موسیقی 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 کشمیر سے کنیا کماری تک فون ویل رنگ موہٹن نیٹورک لیڈیز کمپیوٹر اوریشنل سافت ویر اور یوپی ایس افکاوز میکرو ٹیک یوپی ایس چلے سالوں سال آپ کے ڈاٹا گا رکھ رہے تھے چندو کے چاچا نے چندو کے چھٹکوں کو چاندی کے چھوچے پانی پھلایا بولو کیوں کیونکہ چاندی کرتی ہے پانی کو سوچ اور سوچ پانی پی کر چھٹکو رہے گا سوچ چاندی کی اسی گھرامتا کو اور بھی بہتر کیا ہے ٹاٹا سوچ کے اتیادھونک نانو ٹیکنالوجی نے یہ چھوٹے سے چھوٹے کی ٹانو کو مارے اور دے آپ کو پانی جو ہو سچ مجھ سوچ سلو نانو ٹاٹا سوچ اتیخ فٹنگز میک فرنیچر ورک بیوتیفلی اتیخ فٹنگز جرمن قولیٹی کی یو کن ترسٹ اور یہ گوڈ نیوز ملی مجھے پریگانیوز سے اب بیریتز میں سونے پر آپ پریگنٹ ہے یا نہیں اس گوڈ نیوز کو گھر پیٹھے جانے نئے پریگانیوز پریگننسی ٹیسٹ کیٹ کے ساتھ موم نے مجھے دیا تھا